مونالیزہ پر حملہ ویلچئر پر آنے والا ٹانگو پر کھڑا ہو گیا مونالیزہ کی نایاب پینٹنگ پر خاتون کے لباس میں ملبوس مرد کا کیک سے حملہ نامور مصور لینارڈو ڈیونچی کی شہرہ آفاق پینٹنگ مونالیزہ پر بڑی خاتون کے لباس میں ملبوس ایک مرد نے کیک سے حملہ کر دیا فرانس کے دارالحکومت پیریس کے لوری میوزیم میں نمائش کے لیے رکھے گئے نایاب پینٹنگ پر خاتون کے لباس میں مرد نے کیک پھیکا کیک پھیکنے والے مرد نے بڑی خاتون کا روپ دھار رکھا تھا اور وہ ویلچئر پر نمائش میں شریک ہوا اور اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کیک کو پینٹنگ کے قریب جا کر پینٹنگ پر دے مارا ملزم کی جانب سے پینٹنگ پر کیک پھیکنے کے جانے کے بعد میوزیم کے سٹاف نے فوری طور پر مسکورہ شخص کو وہاں سے نکالا اور اس کی ویلچئر بھی تحویل میں لے لی نایاب پینٹنگ پر کیک پھیکے جانے کے واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر واقع سے متعلق کئی میمز بھی وائرل ہو گئیں مونالیزا پینٹنگ اٹلی کے معروف مسکور نے پندرہ سو سولہ میں بنا کر مکمل کی تھی جسے دنیا کی نایاب ترین پینٹنگ بانا جاتا ہے دیوینچی کی اس کے علاوہ بھی چند دیگر نایاب پینٹنگ ہیں جنہیں کروڑوں ڈالرز میں فرق کیا جا چکا ہے